موسیقی 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 لکھانی کو دعا امام زمانہ دا جد دا ہو فرما امام زمانہ دی زیارت و شرف فرما تمام دعا مدی قبولیت دی خاتر ملک سارے و آواز بولن صلوہ دینا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بید دشمنت لانت دین اسلام دے منکرانت لانت دائشت گردانت لانت بلک پاکستان دے دشمنت لانت اس پاک سرزمین دے مند دشمنت لانت ملک سارے سلوات ایسی پڑھو کہ سائیں راضی ہو جامن اللہ صلی اللہ احمد اللہ اعوذ باللہ من سیتاہ الرجیم بسم اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد اللہ احمد بادو بسم اللہ احمد الرجیم الحسین من نیوانا من الحسین صلوات صدا سلامت رو صدا آباد رو اللہ دی بیائیب کتاب اللہ دی لرائیب کتاب حکم ہویا کل نفس زائیقت الموت ہر نفس نے موت زائی کا چکڑا ہے ہر کسے نو موت ہے بابا ہر کسے مرنے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس تو کوئی انکار نہیں کر سکتا موت ایک ایسا سچ ہے جس تو کوئی بھاج نہیں سکتا یہ جیسی غریب معصیر ایسی عمیر معصیر یہ جیسی شیعہ نو آنیئے ویسی سنین نو آنیئے جیسی مسلمان نو آنیئے ویسی ہی کافر نو موت ایسی حقیقت ہے جس تو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا ہر کسے مرنے ہر کسے مرنے جدو ہر کسے مر جانے تو پھر کیوں نہ کسے دہو کے مریئے پھر کیوں نہ کسے دہو کے مریئے کسے دنان لگ جائیے تاں کے بستر تے بھی مریئے تے شہادت نصیب ہو گئے بہت مربانی فرمایا کل نفسن زائکت الموت ہر نفسنے موت دا زائکا چکھنے ہر نفسنے موت دا زائکا چکھنے نفسنے مرنہ نہیں نفسنے موت دا زائکا چکھنے پھر سمجھو نفسنے مرنہ نہیں نفسنے موت دا زائکا چکھنے ہر چیز دا تعلق فنا نالے کچھ چیزیں ہیں سین جنہ دا تعلق بکا نہ لیں اس وچ دو اللہ نے انسان نو عطا کی تیا جنہ دا تعلق فنا نہ لیں بکا نہ لیں انہ چو ہیک رو ہے ہیک نفس ہے رو نو موت نہیں نفس نو موت نہیں رو نو موت دا ذائقہ چکھڑا ہے نفس نو موت دا ذائقہ چکھڑا ہے نفس نو موت نہیں نفس نو موت دا ذائقہ چکھڑا ہے اتنا مجمع تشریف فرما اور ایسی سونی بات میں تھوڑی جھوڑیاں تک پہنچا ہوں کوشش ضرور کرے حد چاک کے میرے حق کچھ دور کر دے ہوئے نفس نو موت نہیں نفس مر نہیں سکتا چودویں صدی دم اللہ جتا تیرہ میرا نفس نہیں مر سکتا نفس اللہ نو موت کیسے آسکتی لیڑا خود نفس اللہ ہے پوچھا گیا میرے مولا کو لوں ایک بندہ آیا اچھے میں مولا دی بارگائج اس نے کہا مولا موت کیا ہے زندگی کیا ہے سرکار فرمایا تون دس موت کیا ہے زندگی کیا ہے اس نے کہا جیسی دنیا دار لوگ ساڑے نزدیک تھے ساتھ چل دے ہو منتے زندگی ہے سا روک جا من موت ہے سرکار فرمایا جو تون دس موت کیا ہے ساڑے نزدیک موت ہے جو تون دے نزدیک موت ہے والے محمد نزدیک زندگی ہے ہاتھ بن کے ارز کر دیا دے مولا تو سانکھ ہے تا میں من لیا مولا میرے گل کوئی پوچھے دلیل کی دے مولا میں کیمیکائل کرا سرکار فرمایا میں تن سمجھا دیا نا من دس جدر تو پیدا ہویا تو سب تو پہلے کیڑا کم کیتا وہ سا کہا جی میں رویا جیڑا بھی پیدا ہوندے سب تو پہلے روندے میں بھی رویا سرکار فرمایا توں کیوں رویا سرکار اے میں نہیں جاندہ میں کیوں رویا اتنا جاندہ کہ میں رویا کیونکہ ہر کوئی پیدا ہوندے تے سب تو پہلے روندے سرکار میں بھی رویا اے نہیں میں جاندہ کہ کیوں رویا کیونکہ میرے شعور دے دریچ بندن اجتے اتنا علم کوئی نہیں تے سرکار تُسا حکم فرماؤ سرکار فرمایا میں دست دے نام تُو رے نو مہینے ماندے شکمچ ماندے شکمچ جتنی دیر تُو ماندے شکمچ رہا تُو سمجھے آ میری کل کائنات ای ہوئے میری کل کائنات ای ہوئے جدن تُو پیدا ہویا تیرے گھارہ لے خوشن کہ اے پیدا ہو گیا فرمایا مگر تُو رو رہا ہے تُو سمجھے شاید کائنات میرے تُو چھوٹ گئی ہے میں مردہ پہ آم تے نو شعور کوئی نہیں تُو سمجھے میں مردہ پہ آم گھارہ لے تیرے خوشن کہ اے پیدا پہ ہوندہ ہے اتنا منجمہ اتنا سوڑا تشریف فرما اور میں دور دور تک امکان ہی نہیں کہ سرطر کوئی ضائع ہو جاوے تُوڑی جھوڑی 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 تُوڑی جھوڑی تک پہنچا ہوا جدہ کھانے سرکار میں اگلی بات سونے اور خوشش کرے دعا کر دے سرکار فرمایا ٹھیک اس طرح جدہ مومن مردہ یا کوئی بندہ جدہ مردہ اس دکھالا لے پریشان ہوں دن کہ اے مر گئے آدم محمد ایسا خوش ہوں دے ہاں بہت زندگی فرمایا اصل زندگی موت تو بات دی ہے زندگی میں یہ تے گزرگائے یہ تے عمال کٹھے کرنے اپنے حصے دے اصل زندگی موت تو بات دی ہے اسے کہ مولا موت کیسی ہو سی ایک بشر دی ایک بندے دی موت کیسی ہو سی سرگار فرمایا بہت کٹھن مرحل ہے مولا کتنا مولا فرمایا بہت تکلیف دے اسے کہ مولا کتنا سرگار فرمایا جی میں ایک مل مل دا کپڑا کنڈے ہاں دا سٹو اس نو چکو جو حالت اس کپڑے دی اسی او حالت بدن اور روح دی اسی پریشان ہو گیا دا مولا اتنا سرد مردہ فرمایا ہاں اتنا سرد مردہ مگر یاد رکھی تو میرے کلو بندے دا پچھے تو میرے کلو مومن دا نہیں پچھے تو بندے دا پچھے بشر دا پچھے ایک مومن بشر دا نہیں پچھے ایک مومن بندے دا نہیں پچھے اے مولا مومن بندے دا دستے ہو اور میں جیدہ مومن دی موت دا وقت قریب ہوسی فرشتہ اپنی تیاری دے مطابق پہلے میرے دادا اولیل عمر دیکھو لوں جاکے عمر لے سی اور اکسی مولا اگر توڑی اجازت ہوئے اج توڑے فلاں شیعہ دی روح قبض کرنوا توڑے فلاں مومن دی روح قبض کرنوا اس والے سرگار علی بادشاہ اس گناہ کے اکثر اچھا ملکل موت آج تم میرے مومن دی زیارت دے جا رہے ہیں میرے مومن دی زیارت دے جا رہے ہیں اکسی جی مولا فرمایا فرینج نہ جاؤں اولا کی میں جاؤں فرمایا فرمیسن لباس تبدیل کر فاخرہ لباس پا خوبصورت شکل بڑھا بند تھنڈ کے جاؤں یمی جا جمیں کوئی بڋا کیسے بڑھے نو ملن جان دا ہے یمے جا جمیں کوئی بڑھا کیسے ب�ڑھے نو ملن جان دا ہے جمیں کوئی نواب پرشطہ تھیاری کر کے بولا فرمایا اس مومن دے قدمہ لے پاس چکھڑ جا سی مومن ہو سیں آخری سہمت اس دووے پر سر دے کر کے مومن و ambن و آکسی آسمانہ لے پاسちょ Имے ج STEM کوئی مومن آسمانہ لے پاس سے بھے جمہیں مومن آسمانہ لے پاس زی سرکار تو اس بلا کے فرمایا جوہی مومن آسمانہ لے پاس ہے سرکار تو اس بلا کے فرمایا اسا اپنی چہرے دی زیارت کروے سو جوہی مومن ساں جی زیارت کر سی سرکار تو فرمایا اندر چہرے تو خوشی دلہر دوڑ جا سی مولا پھر فرمایا پھر وہ فرشتہ اکسی ملک الموت اس مومن اکسی کہ جنہاں دی زیارت کی تیا اگر تو واکھیں تینوں تیرے سردارانل ملوا تینوں تیرے سردارانل ملوا مومن خوش ہو کہ اکسی ہاں ملوا وقت او اپنے ابائی چو ایک پھول کر سی او پھول جڑا گلشن زہرادہ پھولو سی اس پھولے چو اس مومن دی روح کیچ کر سی انج کیچ کر سی جو میں مکہ نے چوال کر ہی دا ہے ایسے سکون دنال ایسے اتمنان دنال ساڑھی محبت دنشچ روح قبض ہو جا سی مومن نو پتہ ہی نہ چل سی مومن نو پتہ ہی نہ چل سی اور سرگارہ فرمائے اس تو بات دا مرحلہ قبر دا مرحلہ سب دو پہلے عقیدے دا سوال ہو سی پھر عمال دا سوال ہو سی اور عمالے سب دو پہلے نماز دا سوال ہو سی سب دو پہلے نماز دا سوال فرمائے پھر جویں جویں عمال ہو سنوں میں درجے بلند ہو سن عمال تیرے کل چنگی ہوئے نمازان تیرے کل اچھیا ہوئیا ہو سکدہ سلمان دا پڑوسی بن جاوے ہو سکدہ یہ بزارد مکان نال تیرا مکان ہوئے ہو سکدہ حسین دا محل نال تیرا محل بن جاوے جمیں جمیں تیرے عمال ہو سن او میں او میں تیرے درجے ہو سن ایک دن مولا علی تشریف فرما ہن تے ایک مومن گزردہ پیائی سادہ جا بندہ ہی بلکل ملنگ جا تے آکے مولا دے قدمت بے گیا ادھے مولا جدنہی مشکل بنیئے تو انو یاد کیتے تسی پہنچے ہو مولا اگر میدان ماشرچ مشکل بن گئی تو پھر کیا کرسی اگر میدان ماشرچ مشکل بن گئی مولا سی ملنگ موالی مومن اسی اتھے کیا کرنے سرکار فرمایا پریشان نہیں ہو منا میدان ماشرچ بھی میں مشکل پشاہ ہو سن اسا کہ مولا اتھا درہید سارا رش ہو سی تو انو کی تھی لبسان علی فرمایا میں اتھے ہو سن جدھے عمال تول دے پہ ہو سن اسا کہ مولا جدھے عمال تول دے پہ ہو سن اتھے دھیر سارا رش ہو سی اگر پیچھے سجے خبے لوگ ہو سن لکھا کروڑا عربہ خربہ بندی ہو سن ساری آدمیت ہی کٹھی ہو سی اللہ دی ساری مخلوق ہی کٹھی ہو سی مولا سجے پاسے تو سو سو یا خبے پاسے ہو سو سندار فرمایا سجے خبے لبڑ دیلوڑ نہیں انا صاحب المیدان ترازو ہی میں علی دے ہاتھے جو سی ترازو ہی میں علی دے ہاتھے جو سی اچھا مولا مولا ترازو تو اڈے ہاتھے جو سی فرمایا آدم مولا اتھے عدل کرسو یا فضل کرسو مولا اتھے عدل کرسو یا فضل کرسو کرم کرسو فرمایا فضل بھی بھوکیتا ہے کرم بھی بھوکیتا ہے معاشر تک فضل کرنا بھی بھوئے کرم بھی بھوک کرنا ہے مگر او دن عدل دا ہوسی او دن ہوسی عدل دا او دن ہوسی عدل دا ادھے مولا فرسیت رگڑے گئے مولا فرسیت ساڑے پل لے تو کچھ بھی نہیں مولا ساڑے جیے کوئی گناہگار تو اڈا ملنگ تو اڈا ناچا وڈا تو اڈا ہوگدار اگر ساڑے جیسا گناہگار بشر اتھے آگیا تو سرکار ساڑے عمال جدہ تلنن ساڑے گناہگارا پلڑا بھاری ہو جاسی نیکی عالا ہولا ہو جاسی تو مولا ساڑے کرنا ہے تو سی آباکھیں فضل نہیں کرنا عدل کرنا ہے چونکہ یوم عدل ہے اس دن عدل ہو سی اس دن انصاف ہو سی اس دن عدل ہو سی اس دن انصاف ہو سی ایک بندہ بھی بولے تو میری محنت مکمل ہو جاوے کوشش ضرور کر رہے ہیں جڑے علید دا تو پھرنے آئے ہو دوزی ہاتھ جا کے اپنے ہاتھ تک کاسا بڑھا کے علید عمال فندے چھوڑی ساری ویرات اے خلال زرہ خیرات ضرور کو سوڑ کرنا ہے اتنا مجمع سوڑا اتنے پڑے لکھیا ہوا آپ جہرے تشریف فرما ستر ضائع میں کرنے میرا بھائی سرکار سرکار اگر گناہ والا پلڑا پھاری ہو گیا مولا پھر گیا کرسا سرکار فرمایا پریشان نہیں ہونا اگر کسے مومن دا گناہ والا پلڑا پھاری ہو گیا میں علید فرشتیان واقسا ایک پلڑے چیزیں گناہ رکھ دے ہو بے پلڑے چیزیں میری ویلا رکھ دے ہو مولا اے لیہا اے لیہا اے لیہا اے لیہا اے لیہا اے لیہا مالک سلامت رکھے توانو مالک توانو ہمیں سال محمد دی سیرت کے چلن دی تو حفیق عطا فرما توانو سب نو مالک سب تو ایک دوسرے تو ود کے عمال کرن دی اپنے واسطے زخیرہ کرن دی تو حفیق عطا فرما مولا حسین توانو کے سیدہ محتاج نہ فرما پانیان دیا مہنٹا نیوٹیا انتظامیان دے انتظامات اور تو سارے اندیا مہنٹا جس جس حصہ لے آئے تو اڑے حصے حسین باد سے ہر کسے دنوکری قبول تو منظور فرما پاک سیدہ توانو اس تو زیادہ تو حفیق عطا فرما بس فضائل کافی زندگی باقی ملقات باقی حسین دے ذکر دے وسیلے نال انہا سونیا جہریاں دیا زیارتان دے شرف حاصل ہو گیا دلی چھو دعا نکل دی بے یہ ملک ہر مشن اچھ ہمیشہ کامیابی و کامران باتا بزرگ جڑے بیٹھے ہو تو سن جواب دینے بول کے اللہ دی کائنات جو کوئی بھین دی تھی ہوگے جندویر کٹھے پہ اومن تے قاتلن تو کچھ دی ہوگے جتو حق ہی تمہیں رو اللہ تا دی ہائے قبول فرماوے اللہ تا دماتم قبول فرماوے تا دی ہائے نال من جواب مل گیا مومنو میں قربان ہو جاؤں دعا منگی کرو کہ بھین شاللہ اس رنگ چھ بھیرا دلاشتے ناوے کہ جدو بھیرا دلاشتے آوے تب بھیرا دچے رہی نا لکھے شاللہ اس رنگ چھ بھیرا دلاشتے کوئی بھینڈ نا مکھے کڑیاں پا لیاں علی دیا دیاں کربلات ترکویاں سوکھیاں ترین سوکھیاں کڑیاں پائین اے پتا اس سجادنوں میں جڑا راتوی روندہ ہاتھ مامان دے بچ کڑیاں تقسیم کرنے یہ اس علی دیستان دھی ناو پتا ہے جیسے آپ نے ہتھانال بی بی انو کڑیاں پاوائیاں آخر تھا دو کڑیاں بچ گیاں دو کڑیاں ایک علی دی دھی دھی سے دی ایک حسین دی چار سال دی دھی دھی تو رو کے بی یا دیا یا سکینہ تو من کڑی پواہ مائتن کڑی پاوائی کڑیاں پاک کے طرفیاں جڑیاں ویڑیس کڑی نائن ٹوریاں جنان دے قاد بھی رامان نائن دی تھے سارے سن دیو کہ حسین نیزے تے قرآن پڑیا سارے راہ حسین قرآن نہیں پڑیا کچھ مقام ایسے آئے کچھ موڑ ایسے آئے جتھان بدماشان درہ درہ شبت دائی جتھان لائنہ درہ شبت دائی اتھان بھینا دیئی پڑھ قرآن بھین لٹی گئی اس ولے حسین نسار نیزے تگردش کرتا کچھیوں یا رگان چھو موازہ دے پریشان نہ ہو ایو جیہ قرآن پڑھ سان لوگ میرے سارے لے پاسے لیکسن تم پردے بنا کے گزر جائیں ہر بھی بھی زخمی آئی مگر حسین دی چاہ سا دی دھیر زخمی اکثر جا کر بڑھ دن مومن روندن ماتم کردن ود کھرائچ جا کے سم پھوندن کئی مومن جذباتی ہوندن وہ پھر اٹھ کے ذاکر تسوال کردن کہ ذاکر خدا دست دھیر زخمی کیوں آئی پھر ذاکر دست دن اس وست دھیر زخمی آئی جو مارے آ ڈھیر سگینا آج میرے تسوال کرو یہ وی زاکران دستیہ کے دھیر زخمی آئی یہ وی دستیہ کے دھیر مارے آ سکینا آج پوچھو وچہ کیا آئی بال تہور وی نالن بچے تہور وی کافلے دن مالن دھیر سکینا کیوں مارے آنے یہ وی سوال اللہ لانت کرے عمر ساتھ تے سارے بے شمارہ کو یہ وی سوال اس کی تہشیمر تے اس کا شیمر جدوی میں وینا اسے بچی تے ظلم کرنے جدا میں وینا اسے بچی نمارن باال تہور وی نالن کافلے دے بچے ہور ہوئیے اس نو زیادہ کیوں مارن جتنے ماں تمہیں بیٹھی ہو جوہن دی سمجھ آگئی ہاتھ تو اڑا بیوہ سینے تی اسی اس ولے کتہ بکواس کر کے آدھے ابن ساتھ میرے کو لوں نہ پوچھ کہ میں اس بچی نو زیادہ کیوں مارے نہ میرے کو لوں نہ پوچھ آدھے ہور جتا اس بچی نمارا نہ تمہیں کھڑائے حسین تساہ میج دیتے تڑف دکی او مانا تریہائے قبول فرماوے آدھے تمہیں کھڑائے حسین تکلیف کتنی ہوتی او مہر صدقی ہو جاما مہر صدقی ہو جاما کس سے مان دبال اگر جھنیاں بھیے تے طریقہ دیئے مان موڑ کے نہیں بکھن جتا حسین دیئے چار سال دی تھی اگر کافلے تو رہ گئے چار میل ہٹنا میں پہ آئے پچھے ہٹن وَطْنَا لَا کیا ان کیوں انہو ہر موڑ تے بھرے دے رہے ایک سمر نہیں جس کتے دا دیلہ دینا او حسین دی تھی دے سارا تے دلہ اور ایک وینڈ میرے ذہن اچھا گیا ہے اصغر دی پاک امہ دا جڑی دو کبران بنا کے وہاں دی آئی وَطْنَا قَبْرَا تَبَحْكَ وَینڈ کر دی آئی وینڈ کر کیا دی آئی میرے مقدر میری قسمت کربلا دے شہیدہ چمی میرا آسگر سب تھی چھوٹا آئی شام دے کیا دی آئی چمی میری دھی سب تھی چھوٹی آئی اگلی سطر سمجھ کے سارے ہائے کروتے تو اڈے حق کچھ دعا کر آئی ارمان اسے گلد ہے غرمن دے تیر نہ لو اسگر دکات چھوٹا آئی شمر دے حتھا نالو سگینا دے رمسار چھوٹے تھا وَا بھائی وَا بھائی وَا بھائی وَا بھائی وَا زونی آئی گیتی نے الحمدللہ اولت وَا مَا تَمْ قَبُول فَرْمَا مَنْ اَزَدَا زندان او ملیا جندی چھاکت کوئیتا ہے سردیاں بھی سیزادیاں اسے زندان اسے گزاریاں گرمیاں بھی اسے زندان اسے گزاریاں دعا مانگی کروش اللہ کسے دھید پیوں نہ مر جاوے کسے دھید اگر پیوں مر جاوے ہر کوئی پاوہ چھوڑ دین دے دھی پاوگا نچھا رشتہ دار محلے دار بھینا بھیراں سے جن ساتھی رال مل کے اگر دھیک انو پاوہ چھوڑا کے ٹولی پاوڑنا دے پیوں دا جنازہ لیں کے تو اٹھ کے پیچھے دور پون دیئے دروازے تک وین دیئے دروازے تک وین دیئے پردہ دار ہون دیئے پردہ مجموری ہون دیئے دروازے تک وین دیئے وات اتنی دیر تک پیوں دا جنازہ ویہ دیئے جتنی دیر تک اکھان دے سامنے ہو جاوے تجدہ اکھان تو ان لے ہو جاوے پھر کیا کر دیئے پھر دروازے چھ بہ جان دیئے واپس نہیں ہون دی دروازے چھ بہ جان دیئے پھر انتظار کرے دیئے کس دا انتظار بھیراوان دا انتظار محل داران دا انتظار رشتہ داران دا انتظار جدہ اس لبابیں دفنا کے سارے سجن واپس آمن پھر بھیراوان دا موش دیئے سونا ہو گیا میرے پیوں دا جنازہ کتنے لوگان میرے بابیں دے جنازہ چھا ارامنل سمائیو میرے بابیں کبریچ ارامنل لہائیو میرے بابیں کبریچ مٹھی پا ہے وہ پوچھ دیاں 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 پوچھ دیاں اکسر پھرامنل پوچھ دیاں رشتہ داراں پوچھ دیاں کتنے بندیاں میرے بیوں دے جنازہ چھا ارامنل ہائے کرو تے حسین دی 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 غربت دی ستر توڑے تک پہنچا ہوا کربلا تو لے کے شام تک سجاد دی داڑی چونکے ہکو گل وط وط پوچھ دیای ہیں سجاد کسے بابیں دفنایے صدکے 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 ایسی یاد یاد ہو سکتے جنازہ چھا ایک کو گل پوچھ دیای سجاد کسے بابیں دفنایے آدھیے سجاد بابیں دل آج دھوکتے آج تک میرے نظر آدھیے جتنی رندگی بابیں بعد ہائی بابیں روندی رہی اتنا روندی آئی شمر ملہ ان دروازے تے آگیا آگیا دے سجاد کون روندہ یسی ارام نہیں کر سکتے سجاد دے میری بہینڈ چونک سالندی روندیے یاد بہینڈ چوک کرا سجاد دے بابیں دے سان لیا وطن روسی یاد وعدہ کار وطن روسی سے یہ چھڑا سا بھر گیا دے میں وعدہ کرے نا نا روسی اس اتھو سر نپیا جتھے ماں وی کگیاں ہولے دے دی اس سرچا کے سجاد دے حتھان ترکھیا ان ذرا سہنیچ منظر بڑھاؤ کیفیت مسائب ہون دیئے کیفیت سمجھو اکھ جانے تشام دی ملکہ پیودہ کچھے ہوئے سر پوتر دے حتھان تے ان چاہ کے دے بابا بابا میں سجاد دا سجاد دنا مایا اکھ کھولی حسین دی دے کیا درہین سجاد جوانی چٹی ہو گئی سجاد تری اکھنج خون کمر جھو گئی چمیہ سالن دا کڑیل جوان ہے سجاد ضعیف ہو گئے ادھے بابا بابا یاد کرو دا محرم دا دن جدہ دو سمجھرا علی اکبر دل آجتے گئے ہو چھوڑی دہڑی کالی آئی جدہ واپس پر لے آو دہڑی سفین دو گئی سجاد دے سجاد آپ انصاف کھا کیوے نہ ہوئے آو میں جوان پتر دے سینے چھوڑی آئے 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 میں جوان پتر دے سینے چھوڑی برچی کڑی آئی میری دہڑی رنگ بدلا گئی حسین دویند جتے سارے آئے کی تھی سجاد دویند کم از کم ہاتھ ضرور سینے تھی ہوئے پیود داڑی راتہ نیچوں کی آدھے بابا آپ انصاف کار میں پھوپیاں نو بزا رہا ہے چھوڑتا گئی تھے میں ماما نو بزا رہا ہے چھوڑتا گئی تھے میری دہڑی رنگ بدلا گئی ہے میری اکھا چھوڑنے سرچ آیا سجاد بابے دا سرچ آیا اتھے آئیں جتھا بھین مجھیان تستی آئی بھینڈ دے قریب آؤ کیا دن سگینہ جا گیا آتھے لو بابا ملڑا ہے قربان ہو جاوہ قربان ہو جاوہ ازادار و بابے دنام آئے تڑب کے اٹھیا دیا ہے سجاد بابا ملڑا ہے واتھ ملے سینے درم جا دعا ملڑی کرو میں نوکر آزادارا دوا تمیاں دھراؤ کرا تکلیف نہیں دینداؤ میں آپ دعا ملڑا دوسر آمینہ کیا ہے میری اللہ آؤ تنو سگینہ دے زخمی کرنا دواستا ہے انشاءالہ کسی پیو دا کچھے آیا سجاد انشاءالہ دھی جھوڑی اچنا ہوئے اٹھے دا سکینہ دے جھوڑی اچبابے دا کچھے آیا سجادہ ہوئے موت مادم کار کیا دیئے تھی رل گئے ہو ویچ جنگلاندے ہو اسمت تاپا گنگینہ سب چھوٹی قیدنہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ جی کراؤں جی کراؤں جی کراؤں بسم اللہ مولا حیق قبول فرماوے ازادار و بابے دس آج جایا اے دے دکھے میند کی تیز حسین یا کھا کھول گیا آدھے سکینہ داستہ سہی میرے باہ دن نے بھی کیوئے آدھے بابا آؤ کن دکھ میں دسے نہیں آؤ پر میرے گواما تو پوچھ رہے جنگے بزرگو تو سجادہ دیو آؤ خادم حسین چچا کٹھا دیا دے اسے موقع تو ہی گویند پڑھ دیو نے آیا او پڑھ دیو نے آیا حسین یا کھا کھولیا آدھے داستہ سہی میرے باہ دن نے بھی کیوئے آرہو پڑھا دیا بابا ملک مہیند سے نہیں آؤ کنی میرے گواما تو پوچھ رہے حسین سجے کھبیر چھایا دیکھرے گوا آدھے سجے کھبیر نوے ملک سہار گوا ملک سہار ملک سہار او جرد شام یا دھلا مکم آئے پہلے دور لا مادم کار نیار او پہلے دور لا اوال چاند رہ جیا او پچھے یا خیان مجلائے موسیقی 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 ماتمی علی اکبر دے ماتمی اچھ مالک انہوں نے شمار فرما اور وی جڑی دعا ماں ہیں مالک سب دعا ماں مستجاہ فرما سیکیورٹی علی جتنے ہیں مالک انہوں نے ایڈیوٹیاں انتظامیاں دے جتنے انتظامات ہیں مالک انہوں نے ایک ایک پالی باتت شمار فرما جمیں ازاداران دے حفاظت کردرین مولا حسین باب صدقہ انہوں نے ہمیشہ محافظت فرما لکھان دے ہی کو دعا امام زمانہ دے قدمت جلدی تو جلدی بوسا نصیب فرما امام زمانہ دے زیارت مشرف فرما امام زمانہ دے قدمت متھرکن دی توفیق عطا فرما میرے مالک لکھان دے ہی کو دعا امام زمانہ دے جلد ظہور فرما اللہم سلی اللہ محمد والے محمد والے جلد فرما اللہم سلی اللہ bottom